موسیقی تاریخی ہرن منار فن تعمیر اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے مغلیہ دور کی عظیم یادگار ہرن منار میں موجود وسیع تعلاب اور خوبصورت بارہ تری آج بھی دیکھنے والوں کا دل مغلیتی ہے تاریخی سہرگاہ ہرن منار جسے مغل بادشاہ جہنگیر کے عہد میں شکارگہ کی حیثیت حاصل تھی اس دوران مغل شہنشاہ نے ایک ہرن پکڑا اس ہرن کی حاصلیت یہ تھی کہ اس نے پکڑے جانے پر جنگلی آدات فوراں ترک کر کے شاہی آدات کو اپنا لیا جو شہزادہ شیہو کے دل میں اس کی محبت موجزن کرنے کا ذریعہ بنی پالتو ہرن کا نام بادشاہ نے پیار سے من سراج رکھا ہرن دوران شکار بادشاہ کے اپنے ہی تیرکار نشانہ بن گیا سولہ سو چھے شاہی ہرن کی موت پر غمزدہ ہو کر شہزادہ نوردین محمد جہنگیر نے ہرن کو اسی جگہ دفنا کر اس کی قبر پر ایک خوبصورت منار تعمیر کروا دیا منار کی تعمیر تیرہ سال میں مکمل ہوئی بعد ازا مغل شہنشاہ کے حکم پر تالاب اور پارہ دری تعمیر کی گئی جو کہ سولہ سو چونتیس میں مکمل ہوئی وسیع اور عریض تالاب آٹھ سو نوے فٹ لمبا اور سات سو پچاس فٹ چوڑا ہے اور اسے ایشیا کا سب سے بڑا تالاب ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے مغلیہ طرز تعمیر کا شہکار خوبصورت امارات چار سو سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود اپنے حسن اور فن تعمیر کی بدولت سیاہوں کے لیے ایک پرکشش تفریحی مقام ہے چھٹی کے دن یہاں شہریوں اور دور دراز سے آئے ہوئے لوگوں کا بڑا رش رہتا ہے ہرن مدار کے خوبصورت پاک میں بیٹس کر لوگ بابی کیو کرتے ہیں اور طرح طرح کے پکوان سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں یہاں پر بڑوں کے دیکھنے کے لیے خوبصورت بارادری وسیع تالاب اور جنگل میں گھومتے ہرنوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی تفریح کے لیے کشتی رانی، جھولے، سلائیڈز وغیرہ بھی موجود ہیں بادشاہ وقت کی محبت سے سرشار شاہی ہرن جب لکمہ اجل ہوا تو پہکر وفا جھانگیر نے اس کی یاد میں مینار تعمیر کروا کے اپنے پیار کو ہمیشہ کے لیے عمر کر دیا موسیقی موسیقی موسیقی